اور ماہر جھون کی گرمی کا اثر یہ ہوا ہے کہ جولائی کے لوگوں کے بل بہت زیادہ آگئے ہیں گویا بجلی کے بلوں نے ہر گھر پر بجلی گرا دی ہے حکومت کے پاس بجلی کے بل زیادہ آنے کی ہزاروں طرح کی دلیلیں موجود ہیں اب ایک مثال لے لیں کہ ہم اپنی توانائی کا جو بڑا حصہ ہے وہ فوسل فیول جس میں تیل گیس اور کوئلہ شامل ہے اس سے پورا کرتے ہیں اور صرف 36 فیصد بجلی پانی یا قابل تجدید ذرائع سے آتا ہے اب اسی لیے جب ملک کی ضروریات کی 64 فیصد بجلی درامدی ذرائع سے پیدا ہوگی تو پھر یہ مہنگی ہی ہوگی پاکستان کو اور سال 15 سے 20 ارب ڈالر کا خام تیل اور الین جی درامت کرنی پڑتی ہے پاکستان میں بجلی کے بل میں آئد بھاری ٹیکسس کو نکال کر بجلی کی فی یونٹ قیمت 15 سنٹ ہے جبکہ خطے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ شرعہ 8 سے 9 سنٹ فی یونٹ بنتی ہے اس وقت پاکستان میں خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بجلی 45 فیصد مہنگی ہے ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے جو رگبے اور آبادی کی دونوں کے لحاظ سے پاکستان سے کئی گناہ بڑا ملک ہے مگر پھر بھی یہ حیران کن بات ہے کہ بھارت کے عام سارفین کو پاکستان کے عام سارفین کے مقابلے میں بجلی آدھی قیمت پر دسیاب ہے اب اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں ٹیکسس کی شرعہ بہت کم ہے اور پاکستان میں جی ایسٹی کے ساتھ ساتھ ایڈوانس انکم ٹیکس، فیول ایڈجسمنٹ اور طرح طرح کی ٹیکسس پھر کیپیسٹی پیمنٹس بغیرہ کی مد میں دیے جانے والے ٹیکسس بجلی کی قیمت کو سارفین کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا دیتے ہیں جبکہ بھارت میں ٹیکسس کی شرعہ کم سے کم پانچ فیصد اور زیادہ سے زیادہ صرف اٹھارہ فیصد تک ہے ایکنومک سرویہ پاکستان دوہزار تیس چوبیس کے مطابق پاکستان میں بجلی بنانے کی کل صلاحیت بیالیس ہزار ایک سو اکتیس میگا ووٹ ہے جس میں تیل، کوئلے اور گیس سے انسٹھ اشاریہ چار پانچ فیصد جبکہ پانی سے بجلی بننے والی بجلی کی جو پرسنٹیج ہے وہ پچیس اشاریہ پینتیس فیصد ہے اور پھر متبادل ذرائع سے بجلی کی شرعہ چھ اشاریہ سات نو فیصد ہے ایلنگی سے پیدا ہونے والی بجلی چاڑھے تیس روپے اور جو فرنیس آئل سے بن رہی ہے وہ تیرہ سات روپے ستاون پیسے کی بنتی ہے جبکہ درامدی کوئلے سے ستتر روپے چھاسٹ پیسے کی بجلی ہمیں پڑتی ہے ایٹمی تبانائی سے بیس اشاریہ چار ایک روپے اور پانی سے دس اشاریہ تین نو روپے فی یونٹ بجلی کی کاؤسٹ آتی ہے جبکہ انڈیا کی سنٹرل الیکٹرسٹی آتھارٹی کی ویب سائٹ کی مطابق انڈیا کی بجلی پیدا کرنے کی مجموعی صلاحیت چار لاکھ اٹھائیس ہزار میگا بوٹ ہے جس میں سے کوئلے سے سب سے زیادہ انانچاس فیصد اور پانی سے گیارہ اشاریہ دو فیصد جبکہ شمسی تبانائی سے تقریباً تیس فیصد اور گیس سے چھ فیصد بجلی پیدا ہوتی ہے بھارت میں پانی سے پیدا ہونے والی بجلی پر فی یونٹ دھائی سے چار روپے لاغت آتی ہے جبکہ شمسی تبانائی پر ساڑھے چار روپے اور ہوا سے چار روپے اور تیل سے جو بجلی بن رہی ہے وہ بارہ روپے اور گیس سے چھے سے سات روپے کوئلے سے بننے والی بجلی دو سے تین روپے فی یونٹ کی بھارت میں پڑتی ہے پاکستان میں سالانہ بلو کی ادم ادائیگی اور بجلی چوری کی وجہ سے پانچ سو نواسی ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوتا ہے پاکستان بجلی پیدا کرنے والی نیجی کمپنیز کے چنگل میں اس وقت بری طرح پھس چکا ہے سابق نگرہ وفاقی وزیر گوھر اجاز نے اس حوالے سے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں کہا ہے کہ چار پاور پلانٹ بجلی پیدا کیے بغیر ہزارہ کروڑ روپے مہانہ لے رہے ہیں اور آئی پی پیز کو مہانہ ایک سو پچاس ارب روپے کی ادائیگیاں کی جاتی ہیں گوھر اجاز صاحب نے مزید بتایا ہے کہ حکومت ان آئی پی پیز معاہدوں کی وجہ سے بعض پاور پلانٹ سے بجلی سات سو پچاس روپے فی یونٹ کے حساب سے خرید رہی ہے یعنی ایک یونٹ سات سو پچاس کا جبکہ حکومت کول پاور پلانٹ سے عوصتاً دو سو روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی خرید رہی ہے اور اس سب کا وجہ آپ میں اور ہم سب اٹھا رہے ہیں ایک عام آدمی اٹھا رہے ہیں کیا حکومت کے پاس ان آئی پی پیز کو لگام ڈالنے کی اس وقت کوئی ترقیب ہے کوئی ایسا آپشن ہے کچھ کمپنیز ایسی ہیں جن کے ساتھ دو ہزار ستاون تک کے معاہدے کر لیے گئے ہیں یعنی اگلے تینتیس سال تک کوئی قیمت لیتی رہیں گی تو کیا عوام اگلی کئی دہائیوں تک اس آگ میں جلتے رہیں گے اس کا حل کیا ہے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر شویب صاحب کے ہم آج ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اب یہ آئی پی پیز کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا کیا اس کی ضرورت تھی کیوں تمام حکومتیں اس کو ابھی تک کیری کر رہی ہیں اور یہ رینگوشیٹ ان معاملات کو کیوں نہیں کیا جارہا ڈاکٹر جی جی بہت بہت شکریہ اور آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتا ہوں ابھی جب آپ اپنا پری ایمبل دے رہے تھے نا اور آپ جب انیلیسس کر کے دے رہے تھے کہ جی فلان جگہ پہ یہاں پہ بجلی ہے فلان اس طرح سے ہے یہ چیز اس طرح سے اس کنٹری نے منیج کی ہوئی ہے تو میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں میں یہ سوچ رہا تھا میں نے کہا کہ میں ارباب سے ہی کہوں گا کہ وہ بجلی تو پریڈیوز کر رہے ہیں لیکن ان کے ہاں سب سے پہلے تو دو غلا پن نہیں ہے آج جو میری آپ کے ساتھ کنورسیشن ہوگی نا تو اب آپ کے پاس ایک ریسرچ ٹیم ہے میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ میں جو پوائنٹس آپ کے سامنے ریس کروں گا آپ ان پوائنٹس کو نا انڈیپینڈنٹلی مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے میں بائیس ڈوں اگر میں ایک بات کر رہا ہوں اپینین دے رہا ہوں تو ہو سکتا ہے مجھ پر یہ الزام لگ سکتا ہے کہ جی میں بائیس ڈوں اور میں جا کے یہ بات صرف کر رہا ہوں لیکن آپ کے پاس ٹیم ہے اور جو چیزیں میں آج آپ کے سامنے ریس کروں گا آپ کینڈلی کوشش کیجئے گا کہ اس کا انیلیسس کریں اور میں ہر فورم پہ آنے کے لیے تیار ہوں اس کے لیے میں ہر جگہ پہ آنے کے لیے تیار ہوں جو میں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا انیلیسس کر کے دیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اب آپ آجائے یہ ذرا سب سے پہلے آپ کے سوال کے جو پہلے حصے کی طرف ابھی آپ نے میں آپ کے پہلے پری ایمبل کو چڑھ رہا ہوں آپ نے ابھی جیسے فرمایا ہے کہ ایک سو باسٹھ ارب یہ میں آپ کو بتاؤں اس کو کلیر کریں اس کو ڈیفرنشیئٹ کریں یہ آپ کپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں یہ آپ انرجی پروڈکشن کی پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں یہ ذرا غور کیجئے گا یہ دو الگ چیزیں ہیں جو پاور آپ پرچیز کر رہے ہیں یہ پرچیز کی پیمنٹ نہیں ہے پرچیز کی پیمنٹ اس کے علاوہ ہے ایک سو پچاس ارب روپے پاکستانیوں کے ہر مہینے جو جا رہے ہیں یہ صرف کپیسٹی چارجز یعنی آپ پاور پروڈیوز کریں نہ کریں پاکستان کی میں تو یہ سمجھتا ہوں دیکھیں نا پیسہ جو ہے وہ بیک بون ہوتی ہے نا تو آپ کی ریڈ کی ہڈی کا جو وہ گودہ ہے وہ ایک سو پچاس ارب روپے مہانہ اندازہ کیجئے وہ آپ سے وہ نکال کے لے جاتے ہیں صرف اس بات کا کہ آپ نے ان کے ساتھ ایک ایسا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جس ایگریمنٹ کے اندر دو غلاپن ہے اب میرا جو دوسرا سوال ہے آپ سے وہ یہ کہ ایک طرف آپ لینڈر کے پاس جاتے ہیں آپ کے پاس جن بڑے بڑے جن لوگوں آپ کے ساتھ جو ہمارے پاس منی لینڈرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے جس میں ہم ایشین بینک کے پاس فلا فلا بینک کے پاس چلے جاتے ہیں ہمیں کرزہ دو ہم نے یہ دان کرنا ہے دوسری طرف آپ کا دوغلاپن یہ ہے کہ آپ ملک میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیسر ہے ہم تن کا کچھ کر نہیں سکتے تیسرا جو سوال میں اس میں آپ کے سامنے ارباب جنگی رکھنے لگاؤں یہ میں آپ کو بتاؤں یہ خام خام لوگوں کو ہمیں ہمارے لوگوں کو بے وکوف بنایا ہوئے تیسری بات اس کے اندر میں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں اور آپ پلیز اس کا نوٹس لیجئے گا اور اس کو ٹریس کیجئے گا کہ آپ کے پاس اس بات کا کیا میکنیزم ہے کہ آج تک کوئی ہم نے اس کا آر بیٹریشن کا میکنیزم رکھا ہے کوئی ہم نے ان کا مانیٹرنگ ایڈ ایویویشن کا کوئی میکنیزم ہے اس پہ نیپرا جواب دے سکتی ہے کوئی نیپرا کا آپ کوئی بڑا بلائے نا اور اس سے پوچھیں کہ بھئی کیا آپ کے پاس کوئی ایسا میکنیزم ہے کہ ایک پاور پروڈیسر آپ کو پروڈیوس نہیں کر کے دے رہا ہمارے پاس کیا ایسا میکنیزم ہے کہ ہم اس کو لے کے جائیں آپ کو پتہ ہیں یہ آئی پی پیز آپ کی کسی کوٹ کو نہیں مانتے اچھا دوکھ صاحب ایک چھوٹے آپ نے نیپرا کی بات کی تو میں نے کہا کلیر کر دوں کہ نیپرا اوفیشلز سے ہم مستقل رابطہ کر رہے ہیں سٹنگ اوفیشلز تو آتے نہیں ہیں جو ساپکا اوفیشلز ہیں جن کے عدوار میں معاہدے ہوتے رہے ہیں وہ بھی آ کر اس پر بات کرنے سے کتر آ رہے ہیں کوئی آ کر بات کرنے کو تیار نہیں وہ کیوں کتر آئیں گے ان سے تو میں نے ابھی ایک کہا تھا ہے تو وہ بڑی عجیب سی بات ہے لیکن چونکہ غالب بہت بڑے شاعر تھے تو اس لیے انہوں نے کہا نا کہ جس کے سبب بیمار ہوئے تھے اسی سے جا کے اپنی دوائی لینے کی کوشش یہ جو اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ تو وہی والی بات ہوئی نا کہ انہوں نے ہمیں بیمار کیا اور انہی سے ہم دوائی لینے کی کوشش کرے ایسا نہیں ہوگا ہم میں آپ کے سامنے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو انویسٹیکیشن کرنے کے لیے چیزیں ہیں جس کا آج میں اور آپ بھگت رہے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں یہ اس کے لیے یہ اگر پتہ نہیں میں اسکرین پہ آپ کو پوری طرح سے نظر آ رہا ہوں یوں ہم جپڑے ہوئے جی بالکل آ رہے ہیں آپ جپڑے ہوئے کہ مطلب یعنی اور ابھی مجھے تو یہ سوچ سوچ کے میں مطلب میں کہتا ہوں جن لوگوں نے سولرز بچاروں نے لگائے اور اپنی اتنی بچاروں نے انویسٹمنٹ کی ان کا کیا مستقبل ہوگا یہ آپ کی یعنی ایک سو پچاس حرب روپے آپ کا لے کے جا رہے ہیں کس چیز کا پیسٹی پیمٹ چارجز کا پاور پروڈکشن کا آپ کے اس کے لیوہ ہے وہ پیسہ الگ ہے اور آپ اب جب آپ اپنا نکتہ مکمل کیجئے گا لیکن ایک زمنی سوال ہے گوھر عیاض صاحب نے بتایا کہ ایک سو چھ میں سے باون جو اس وقت ای پی پیز ہیں وہ تو حکومت کی زیر ملکیت ہیں اگر وہ حکومت کی زیر ملکیت ہیں تو پھر حکومت ان سے کیوں نہیں ڈیل کر پا رہی ہے یعنی جو اپنے انڈر میں لوگ ہیں ان کو بھی آپ ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں اصل میں ہوا کیا ہے دیکھیں دو طرح کے نا اگریمنٹس ہوتے ہیں دو طرح کے ایک تو ہوتا ہے نا کہ جس میں آپ نے انویسٹر کو مجبور کیا اور وہ جو آپ نے ایک question شروع میں کیا تھا نا کہ اس کی ضرورت کیا پیش آئی اس وقت ہمیں 94 سے یہ کہانی چلتی ہوئی آ رہی ہے ہوا یہ تھا کہ ان کو crisis management کرنا تھا جس کہتا ہے ہمارا جو shortfall ہے اصل میں زمنان بہت سی باتیں ادھر ادھر نکل آتی ہیں میں کوشش تو کر رہا ہوں فوکس رکھوں ہمارا عرباب جانگی جو shortfall ہے نا یہ میں برکل technical terms میں آپ کو بتا رہا ہمارا ہمیشہ سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ہمارا shortfall رہا ہے کوئی چھ ہزار سے سات ہزار میگا وارٹ کا ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہمارا shortfall نہیں رہا اگر یہ چاہتے دیانتداری کے ساتھ تو آپ کی جو اس وقت installed capacity ہے یہ اس کے لیے مجھے آسان لفظ نہیں نظر آ رہا لیکن یہ کہ ہم ہمارے پاس کتنی گنجائش ہے کہ ہم کتنی بجلی اپنے موجودہ system سے produce کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس تقریبا 46,000 MW کی installed capacity ہے یعنی اگر ہم امانداری کے ساتھ اپنے موجودہ system کو run کریں تو ہمیں ایک روپے کی بھی بجلی کسی سے purchase کرنے کی ضرورت شویب صاحب لیکن ہم transmission پر یا جن جگہوں پر یا distribution پر جہاں investment ہونی چاہیتی ہم نے وہاں invest ہی نہیں کیا exactly میں اسی طرف آنے لگا تھا آپ نے میری بات کہا ہم تو ظاہرہ الفاظ کے ساتھ چلتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس capacity موجود ہے اگر اس کے ساتھ انصاف کیا جاتا اگر اس کے ساتھ آپ کی consistency ہوتی اگر اس کے ساتھ آپ کی commitment ہوتی آپ کا nationalism ہوتا آپ کی political will ہوتی آپ کے پاس ایک leadership کی صلاحیت ہوتی ٹھیک ہے نا جی یہ وہ ingredients ہیں باہب جنگیر یہ variables ہیں ہم اس کے اپنی science کی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ variables ہیں جو قوموں پر اثر انداز کرتے ہیں کہ آپ اپنی approach میں کتنے consistent ہیں آپ اپنی state کے ساتھ کتنے loyal ہیں ایک پی پی آئی بھی بنایا ہوا ہے انہوں نے وہ جناب کیا کرتا ہے کہ وہاں پر مطلب میں کیا بتاؤں وہ کہتا ہے جس کہا وہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگئی وہاں پر ایک officer کو آپ oblige کر دیں اس سے جس مرضی کا آپ rate اس کو ایک international visit دے دیں آپ اس سے میں الزام نہیں لگا رہا ہوں آپ investigate کریں نا میرے پاس تو ٹیم نہیں ہے آپ کے پاس ہے ایک officer کو آپ وہاں پر oblige کر دیں پی پی آئی بھی کے اندر آپ اس سے اپنی مرضی کا rate جو دل کرتا ہے آپ کا اچھا اب ہوا کیا ہے جو اصل بات تھی جو اصل میرا دکھڑا ہے اور جس کے اوپر میں ہمیشہ مطلب میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس installed capacity تھی آپ کے پاس commitment ہونی چاہیے آج بھی اگر آپ decision کر لیں دیکھیں میں بیس سال سے اس topic پر بات کر رہا ہوں اگر ہم نے دس سال پہلے یہ decision کیا ہوتا کہ ہم ایک short term ایک long term plan بنا کے ہم 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 نے ایک ہزار میگا وارٹ ہر سال اپنے system میں ایک genuine طریقے سے add کرنی ہے تو آپ نے سات اٹھ سال کے اندر اندر آپ نے یہ capacity کو پورا کر لینا تھا آپ کے پاس run دیکھیں دنیا میں جتنے model exist کرتے ہیں by power production کے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس غازی پروتہ کی شکل میں run of river project کا model exist کرتا تھا آپ run of river project کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں وہ short term میں لگ سکتا تھا ایک سو باون ارب غزب خدا کا یہ بہت بڑی amount ہے جب آپ 20 سال کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں جنرل پرویز مشرف کی بھی حکومت آتی ہے پھر people's party پی ایم ایل این پی ٹی آئی پھر پی ایم ایل این سبھی اس بیعتی گنگا میں ہاتھ تو دھو رہے ہیں لیکن کوئی بھی ملک کے مفاد میں پھر کیا کام کرنے کو تیار نہیں ہے کسی نے سوچا نہیں ٹائم نہیں تھا کسی کے پاس یہ رکاوٹ کہاں آ رہی ہے اگر بریفلی آپ بتائیں کیونکہ یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رکھیں گے اس پر گفتو کو میں بہت آسان سے سادہ سے لفظوں میں میں آپ کو بتا دوں یہی ایک سٹیٹسمن کی جو ایک چیک ہوتا ہے نا وہ یہ ہے اگر ہمارے ہاں اب تو ہم نے تو یہ ہی دیکھا کہ ہمارا سٹیٹسمنشپ کا جو ایک ہی تصور ہے کہ کس کو کھاڑو کس کو گراؤ کس کے خلاف کیا کرو اس کے اندر جو ہمارا ایک دیکھیں قوموں کی سٹرنٹھ نا آج کے زمانے میں اب وہ والا زمانہ چلا گیا کہ جب ہم کہتے تھے آپ نے اتنی بڑی ایمپائر بنا دی اتنی بڑی ریاست ہے اتنی بڑی فوج ہے اتنی بڑی باقی آج آپ کی اکانومی ہے آپ کا گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہاں پہ جا کے پلیس ہوتا ہے اور آپ کی ایک نیشنل انکم کس طرح سے جنریٹ ہو رہی ہے اور آپ کے اوپر کتنے ایکسٹرنل ڈیٹس ہیں وہ آپ کی سٹرنٹھ کو شو کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کی انرجی جو ہے وہ بیک بون ہے جب آپ کی انرجی ہی کو فوکس نہیں کر رہا تو مجھے بتائیں آپ اپنی پارلیمنٹ سے جا کے اپنا سینٹ سے جا کے اپنا باقی سے جا جو مرضی آئے کرتے رہے ہیں چلنے ڈوکس آپ چونکہ آج بچ سے تھوڑا سا وقت کی کمی اور روزانہ ہم یہ کوشش کرنے انرجی سیکٹر پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے